بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اپنے اس سرکٹ کا بی سی انالیسز کیا تھا اور اس میں جتنے بھی پیرامیٹرز تھے آئی ای آئی بی آئی سی وی سی ای ان تمام کی ویلیوز فائنڈ کی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کمپننٹس کی ویلیوز ہمیں پتا ہیں اور پھر باقی جتنے بھی اس کے اندر کرنٹ فلو کر رہے ہیں یا جتنے بھی والٹیجز ہیں وہ سب ہم نے فائنڈ کرنے کے لیے ان کی ایکویجنز فائنڈ کی تھی ان کی ایکویجنز ڈرائیڈ کی تھی ہم نے تو اس ویڈیو میں ہم کلیکٹر کریکٹریسٹک کروز کے بارے میں پڑھیں گے اور وہ ڈرا کریں گے اور یہاں پہ ہم میں نے اس سرکٹ میں جو بائسنگ جو لاسٹ ٹیم پہ ہم نے بائسنگ کی تھی کومن میٹر بائسنگ اس میں ایک چینجنگ یہ کی ہے کہ یہاں پہ VBB جو بیس پہ جو میں نے والٹیج سورس لگایا ہے اور جو کلیکٹر کے اوپر والٹیج سورس لگایا ہے یہ ویریبل بیٹریز میں نے لگا دی ہیں مطلب اس کے اوپر یہاں پہ ایرو کا نشان لگا دے تو یہ یہ ریپریزنٹ کرتا کہ یہ ایک ویریبل بیٹری ہے اور یہاں پہ VCC یہ بھی ایک ویریبل بیٹری ہے جس کی ویلیو ہم چینج کر سکتے ہیں اور ان کی ویلیوز ہم چینج کریں گے جن کی وجہ سے IB, IE, IC کی ویلیوز چینج ہوں گی اور ان کی ویسے پھر input voltages اور output voltage ہیں وہ چینج ہوں گے اور ان voltages کے چینج ہونے سے ہم یہاں پہ ایک گراف ڈرا کریں گے اور اس کو بولیں گے collector characteristic curve تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں definition collector characteristic curve کی definition کیا ہے ایک collector characteristic curve is a graph which shows how the collector current IC varies with the collector to a meter voltage VCE for specified value of base current تو basically collector characteristic curve ہمیں یہ بتاتا ہے کہ collector current کیسے چینج ہو رہا ہے جو VCE voltages کے چینج ہونے سے اگر میں output voltages جو ہے VCE چینج کرتا ہوں VCE voltages اگر میں چینج کرتا ہوں تو اس کے چینج ہونے سے IC جو ہے یہ current یہ کس طرح سے چینج ہو رہا ہے ایک خاص جو ہے base current جو ہم یہاں پہ input پہ base کیونکہ IC جو ہے وہ IB پہ depend کرتا ہے تو ایک particular value جو ہم IB کی یہاں سے بھیج رہے ہیں یہاں سے IB جو flow کر رہا ہے اس value پہ IC کس طرح سے چینج ہوگا VCE کے چینج ہونے سے VCE کیسے چینج ہوگا جب VCC ہم output جو یہاں پہ battery لگائی بھی ہم نے collector کے اوپر جب اس کے voltages چینج کریں گے تو پھر ہم نے دیکھا تا کرچک voltage law سے ان دونوں کے جو یہاں پہ voltage drop ہے ان کا sum VCE کے برابر ہے مطلب جب یہ VCC چینج ہوگا تو اس کے اور اس کے voltages چینج ہوں گے تو جب VCE چینج ہوگا تو پھر IC چینج ہوگا تو یہ ہم نے اس collector characteristic curve basic یہ ہی بتاتا ہے کہ جب VCE چینج ہوگا تو اس سے IC پہ کیا فرق پڑے گا جب کسی بھی ایک particular value IB کے لیے پھر ہم IB بھی چینج کریں گے اور IB چینج کر کے different graph plot کریں گے اور یہ basically collector characteristic curve ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جو transistor ہے وہ کس جگہ پہ parameters ہیں وہ سارے کے سارے collector characteristic curve سے ہی دیکھے جاتے ہیں اور ابھی ہم اس کو دیکھیں گے آپ کو بھی انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی تو اب اس کا جو پہلا graph ہے وہ draw کرتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے اگر میں مان لوں کہ یہ VB یہ بھی zero پہ ہے اور VCC یہ بھی میں نے zero پہ سٹ کی مطلب کوئی voltages بیس پہ بھی نہیں ہے اور کوئی voltages collector پہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا پھر transistor ہمارا zero پہ ہوگا کوئی بیس مطلب transistor کی نہیں ہوگی نہ تو IB flow کر رہے نہ IC transistor ہمارا off ہوگا اور اس time پہ ہم بولیں گے transistor ہمارا اس origin پہ پڑا ہوگا ہے یہاں پہ ہمارا transistor ہے اب اس کے بعد جیسے میں یہاں پہ VB کے voltages increase کرنا شروع کروں یہ جو ہماری input جو base کے اوپر جو voltage source لگا اس کے جو voltages اگر میں تھوڑا سا increase کرنا شروع کروں تو پھر کیا ہوگا IB تھوڑا سا flow کرنا شروع کرے گا لیکن ہمیں پتا کہ جو base meter junction اس input جو voltages ہیں یہ میں نے اتنے کر دیئے کہ یہ base meter junction forward wise ہو گیا جیسے forward بائس ہوگا IB current flow کرنا شروع کر دے گا اور base meter junction forward بائس ہو جائے گا لیکن VCC 0 ہی ہے تو یہ 0 ہے تو IC current flow نہیں کرے گا کیوں کیونکہ base meter junction اور پاس forward بائس ہے اور base collector junction بھی forward بائس ہوگا ہمیں پتا کہ base جو ہے پی type region ہے اور meter collector n type region ہے جس طرح سے meter کے اوپر 0 voltages ہیں vcc سے variable battery میں لگائی تھوڑے س voltages میں increase کرنا شروع کرتا ہوں تو پھر کیا ہوگا جب میں تھوڑے س voltages جز increase کروں گا ic current flow کرے گا لیکن base collector junction forward بائس ہے تو یہاں سے current تھوڑا بہت اس طرف آ رہا تھا وہ اور جو یہاں سے ic current جو ایک دوسرے کو overcome کرے گا ایک دوسرے کو cancel کرنا شروع کر دے گا لیکن ic تھوڑا سا flow کرے گا اس vcc سے تھوڑا ic جو ہے اس direction میں flow کرنا شروع کرے گا اور یہاں پہ vce جو collector meter voltages ہے یہ increase کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن ابھی base collector junction جو reverse بائس ہو گا تو اس case میں جو graph ملے گا وہ کچھ اس طرح سے ملے گا vce جو اس axis ولٹیجز ہے اور اس axis پہ ملے گا شروع ہو جیسے vcc کروں گا تو vce increase ہو ہو جیگا اور اس سے میرے پاس جو graph ملے گا مجھے وہ کچھ اس form میں ملنا شروع ہو جیگا اور پھر ایک point آئے گا vcc increase کرتے کرتے ایک point جس point پہ collector base junction جو ہے وہ reverse ہو جائے گا مطلب یہاں پہ base میں مان لوں کہ 0.7 voltages مجھے require base meter junction کو forward بیس کرنے کے لیے اور جب vcc 0 تھا تو 0.7 ہی یہاں پر بھی تھے جیسی vcc 0.7 تک پہنچیں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے پھر مزید vcc increase کرنے سے vce تو increase ہوگا لیکن ic جو ہے وہ almost constant رہے گا تو اس case میں ہمیں graph کچھ اس طرح سے ملے گا یہاں سے یہاں تک تو یہ بیسکلی ابھی تک ہمارے پاس graph آیا جب میں نے vcc کو increase کیا تو اس سے کیا ہوا جو collector meter voltage وہ collector current مزید increase نہیں کرے اور vce increase کرنا شروع کر دے لیکن collector current increase نہیں کرے وہ کیوں کیونکہ collector current basically depend کرے ib تو ہم نے constant رکھا ہے ib ہم نے equation پڑی تھی ic برابر beta dc ib تو ib تو میرے پاس constant ہے تو ic بھی constant ہوگا اور یہ equation جس region میں hold کرتی ہے اس region کو ہم بولتے ہیں active region اور وہ region یہ وی جن ہمارے پاس ہے active region جہاں پہ collector current constant رہے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ ہم base current increase نہیں کر رہے اس اس کے درمیان میں کہیں میں چیز ہم بات نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ collector current increase کر رہے لیکن base current ابھی بھی یہاں پہ constant is region میں اس region کو بولتے سیچوریشن region اس region کو بولتے active region اس کے بعد اگر میں مزید vcc increase کروں گا تو ہمارا transistor ہے وہ break down region میں چلا جائے گا مطلب اتنے زیادہ والٹجز انکریز ہو جائیں کہ ہمارا collector current ہے وہ بہت تیزی سے flow کرنا شروع کر دے گا transistor میں سے اور transistor جل سکتا ہے transistor خراب ہو سکتا ہے مطلب جو یہ جنگشن ہے collector meter junction ہے یہ اس کو break کر دے گا اس میں سے جتنے بھی جنگشن ہوگے ان کو break کر کے بہت تیزی سے current شروع کر بہت زیادہ ہوں گے تو اس case میں ہمارے پاس جو graph بنے گا وہ کچھ اس form میں بنے گا تو یہاں سے جیسے ہم مزید increase کریں گے تو بہت تیزی سے current flow کرنا شروع کرے گا اور وہ بالکل ایسے یہ ہمیں graph ملے گا اور اس region کو بولتے break down region اور اس region میں کبھی بھی transistor نہیں کرتے ہم کوشش کرتے کہ اس region میں کبھی transistor نہ جائے otherwise transistor خراب ہونے کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں کئی transistor ہوتے ہیں جو کہ اس region میں جا کے بچ جاتے ہیں لیکن کئی transistor فوراں سے damage ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے تو یہ جو ایک curve میرے پاس آیا یہ پورا ایک curve اس کو بولتے collector characteristic curve یہ basically curve بتا رہا ہے کہ vce کے change ہونے سے ic کی چینج ہو رہا ہے اور کسی particular value of ib پہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب کی ایک خاص value رکھی ہے اس کو میں بول دیتا ہوں ib 1 ib 1 کوئی بھی میں نے ib کی value رکھی ہے اور اس پہ مجھے یہ ایک graph مل گیا تو یہ میرے پاس ایک graph آگیا اب دوبارہ دوسرا اب پھر سے اس کو دیکھتے ہیں اب میں نے ib جو value یہاں پہ رکھی تھی بی بی کی جو میں 0.7 voltages دیے تھے یہاں اب میں مزید یہاں پہ vbb voltages increase کروں گا تو کیا ہوگا یہ تو 0.7 رہیں گے لیکن ib جو base current ہے یہ increase کرے گا تو base current increase کرے گا تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا base current increase کیا میں نے اس ابھی مان لے کہ یہ دوبارہ سے پھر 00 کر دیا یہ میرے پاس vcc 0 پہ اور base vb b یہ 0.7 increase کر دیا اب vcc کو increase کرنا شروع کرتے ہیں اب vcc جب increase کرنا شروع کریں گے جب 0 پہ تھا vcc جب 0 پہ تھے تو ic بھی 0 اور vce بھی 0 تو transistor بھی مرا origin پہ ہی ڈے گا اور جیسی میں vcc کو increase کرنا شروع کروں گا ic current increase کرے گا اور vce b vce b increase کرے گا اور اس بار جو میرے پاس graph آئے گا increase کرتا کرتا vcc کو increase کرتے جائیں vce increase ہوتا جائے اور ہمارے پاس جو graph آئے گا وہ کچھ اس form میں یہ آئے گا اور جیسی وہ 0.7 پہ پہ constant تھوڑا سا increase کرتا collector current active region میں لیکن ہم مانتے ہیں کہ almost constant رہتا ہے اور ہمیں دوسرا curve جو ملے گا وہ یہ ملے گا اور اس کے بعد بھی breakdown region کے اندر چلا جائے گا تو ایک curve میں یہ ملا یہ ہم نے بولا ib 1 پہ ملا اور یہ دوسرا curve ہم ملا اس کو ہم بولیں گے ib 2 پہ ہم نے کوئی بیس current کی value increase کی اس کے اوپر جو ہم curve ملا وہ یہ ملا اور پھر تیسرا جو ہم curve اگر دوبارہ سے پھر اپنے ib کو اور زیادہ increase کریں مطلب vbb کے voltages کو increase کریں تو ib current اور زیادہ increase ہوگا اور اس سے پھر ہمیں جو تیسرا curve ملے گا وہ یہ ملے گا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی active region میں جا رہا ہے transistor تو current ic جو current ہے وہ almost constant رہ رہا ہے لیکن اس region کی اندر ib جیسے ہی آپ increase رو کی تو current یہاں پہ اس graph کے اوپر آگیا ic value اس graph کے اوپر آگئی پھر اس کے اوپر آگئی تو ib کے change کرنے سے اس region میں جو ہے collector current change ہو رہا ہے تو اس لئے اس کو بولتے active region اور مزید increase کرنے سے اس کو میں بول دوں گا کہ یہ میرے پاس جو graph آیا یہ ib 3 پہ آیا اور اس طرح سے ایک اور graph draw کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس جو ہے ایک اور graph آ گیا اس کو میں بول دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس graph آیا ib 4 کے اوپر تو میں نے ib current change کی ہے اس سے مجھے different graphs ملے اور vcc کو جب change کیا تو مجھے یہ پورا collector characteristic curve ملتا گیا تو اب اگر میں ib کو change کرتا جاؤ اور vcc کو بھی change کروں ایک ساتھ دونوں کو change کروں تو پھر کیا ہوگا پھر میرا جو transistor ہوگا وہ کبھی اس curve کے اوپر آئے گا کبھی اس curve کے اوپر تو مجھے میرا transistor ہے وہ ان curves کے اوپر ہمیشہ رہے گا اور یہ curves ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا transistor کس point کے اوپر بائیس تو اس graph میں ہم یہ مانیں گے کہ VB بھی یہ مارے پاس zero ہے اس کو ہم نے zero رکھا ہے اب current flow نہیں کر رہا اور base meter junction forward بھائیس نہیں ہوا لیکن VCC voltages ہم zero سے increase کر رہے ہیں یہ zero یا مان لیں یہ پہ کوئی source لگا ہی نہیں ہوا voltage source اور یہ VCC ہم zero سے increase کر نا شروع کر دی ہم جب اس کے voltages ہم increase کریں گے تو ایک current flow کرے گا اس transistor کے تھو آ یہ positive سے negative کی طرف عام طور پہ تو ہم نے یہ پڑھا کہ جب تک base meter junction forward بھائیس نہیں ہوگا تو ic flow نہیں کرے گا لیکن actual میں transistor میں تھوڑا سا current flow کرتا ہے اس کو ہم بولتے collector leakage current تو یہ current flow کرتا ہے اور اس کا graph ہے وہ graph کچھ اس طرح سے بنے گا تو initially ہمارے پاس transistor 0 پہ ہوگا جیسے ہم vcc voltages increase کریں گے اور voltages increase کرنے سے ic current بھی flow کرنا شروع کر دے گا اور اس کے لئے graph ہمارے پاس بنے گا پھر اب سب سے پہلے ان کے نام دیکھ لیتے ہیں یہ جتنے بھی regions ہم نے بنائے ان کے نام رکھ لیتے ہیں تو یہ جو region ہے جہاں پہ transistor ہمارا active region بولتے ہیں جس region میں ic current constant ہو جاتا ہے vcc کے بڑھانے سے مزید ic current increase نہیں کرتا اس کو active region بولتے ہیں انکریز کر رہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں saturation region یہ saturation region یہ break down region اس کا آپ کو پتا چل گیا کہ وہ voltages جہاں پہ آگے ic current بہت � میکسیمم باقی تمام گراف کے لیے جو ہم آئی سی 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 میکسیمم تو یہ point جہاں پہ ic saturation maximum اور vce saturation اس point سی سی پوائنٹ تو اس کے بعد ایک اور point جس کو ہم بولتے cut off point ہم اپنی جو vcc value ہے جو جو ہم نے vcc value ویلیو ہم اس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کبھی بھی یہ breakdown region کی جو یہ value ہے اس سے زیادہ نہ ہو تو maximum ہم اس point تک کی بیٹری جو یو use کر سکتے ہیں یہ عام طور پر datasheet کی پر لکھا ہوتا ہے transistor کی جو datasheet ہے اس کے پر لکھا ہوتا ہے یہ value سے زیادہ کی battery لگائیں گے تو breakdown region میں چلا جائے گا تو اس value کو عام طور پر ہم بولتے ہیں vcc جہاں پہ breakdown region میں آگے چلا جائے گا مارا transistor تو میں مان لیا کہ maximum voltages کی battery لگائی بھی ہے تو اس point پر آکے جو vce برابر ہوئی تا vcc کے تو یہ ہمارے پاس اس point کو بولتے ہیں ہم cut off point cut point جس point پہ vce برابر ہو جاتا vcc کے تو اس point کو ہم بولتے ہیں cut off point تو یہ ہمارے پاس 5 چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھی saturation region active region breakdown region saturation point اور cut point اور اس کے بعد اب ان کی definitions دیکھ لیتے ہیں collector characteristic curve کی definition ہم نے پڑھ لی تھی اور saturation region کی definition پڑھتے ہیں region on collector characteristic where the collector current is independent of base current is called saturation region جہاں جس region میں جو ہے current base current پہ depend ne نہیں کر رہا تھا وہ region کے لات saturation region اور in this region base collector region is base collector junction is forward by base collector junction vc value 0.7 سے less ہوتی ہے saturation point the maximum value of collector characteristic curve in saturation region saturation region میں جو collector current maximum value is independent of ib is called saturation point to ic maximum value saturation region میں جس region میں ic جو ib پہ depend نہیں کر رہا ہوتا تو یہ value تھی saturation point کی جس میں ic maximum ہے اور ابھی بھی ib پہ depend نہیں کر رہا مطلب saturation region میں ic maximum value is point و ہم بولتے saturation point active اور linear region جہاں پہ ہمارے پاس transistor ہے وہ اس کا collector current و base current پہ depend کر رہا ہے اور vce کے increase کرنے سے almost constant رہتا ہے increase نہیں کر رہا تھا جب تک ھم ib increase نہ کریں اور اس region میں جو vce value 0.7 سے greater ہوتی ہے اور ھولڈ کر رہی ہوتی ھولڈ ھولڈ رہی کے بعد breakdown region تو یہ breakdown region by further increasing in vce it reaches a suffix high voltages the reverse base collector junction goes into breakdown تو جس طرح diode کی case میں ہم نے پڑھا تھا کہ diode میں بھی increase reverse base voltages increase کرتے ہیں تو وہ breakdown میں چلا جاتا ہے تو اس طرح سے جو reverse base junction وہ بھی reverse base میں چلا جاتا ہے اور جو ہے وہ وہ اس سے بڑی cutoff region جس میں ib 0 تھا اور ic کی بڑی small amount جو ہے وہ flow کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو ہم نے بولا تھا collector leakage current تو اس جو ریجن ہے اس graph جو نیچے ریجن تھا اس کو ہم نے cutoff region بولا تھا اور ایک definition جو میں نہیں نہیں لکھتی بھی اس cutoff point کی definition آپ یہ کریں گے کہ وہ point جہاں پہ vcc value برابر رہتی ہے vcc کے اور یہ cutoff region کے اندر یہ point آتا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں cutoff point اب ایک اور term بہت important ہے اس کو ہم بولتے dc load line ایک ایسی line اس لائن اگر میں یہاں پہ ایک line draw کروں تو یہ جو line ہم نے draw کیا اس line کو بولتے dc load line یہ ہمارے پاس کلاتے dc load line اور یہ basically load line represent کیا کرتی ہے یہ represent کرتی کہ active region کے اندر آپ base current کو increase کریں گے تو پھر ہمارا جو collector current ہے وہ کس طرح سے behave کرے گا مطلب جب آپ اس in graph کے اوپر آپ note کریں جب ib zero تھا تو آپ کے پاس collector current بھی کم ہے جیسے ہی آپ نے ib کو بڑھا یا ib one تک لے آیا ہم تھوڑا increase کیا پوائنٹ پہ آجیں گے اور پھر اس پوائنٹ پہ icb increase کر گئے ib increase کر اس طرح سے ib کو increase کرتے جائیں تو آپ saturation پوائنٹ پہ آجیں گے تو یہ dc load line ہے اور ہمیشہ transistor کو بائس کیا جاتا ہے dc load line کے middle میں یہ dc load line ہے پوڑا اس کے بلکل center میں ہم اپنے transistor کو بائس کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو voltages کی value ہے وہ basically ہمارے پاس ہوتی ہے vcc divided by two جتنا ہم نے battery لگائی بھی ہے اس کے half voltages ہیں وہ برابر ہوتے ہیں vce کے یہ اور جو collector current ہے وہ ہمارے پاس ic saturation maximum ہے اس کو divide کر دیں two سے ic saturation maximum divided by two تو جو saturation point پہ ہمارے پاس current ہے اس کو divide کر دیں two پہ تو value ہوتی ہے ہمارے پاس ic current کی بیسکلی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے transistor کو 22 کون سی values ہم نے کس جگہ پہ کبھی vcc کو increase کر رہے تھے کس point پہ ہم نے اس کو روک دینا ہے کس point پہ ہم نے اس کو مان لینا کہ مارا transistor وہ بائیس ہو گیا وہ یہ dc load line کا middle ہے بلکل یہاں پہ center میں یہ جب آپ کے پاس vce vc by 2 ہو جائے تب voltages وہ set کرنے اور جب current کی value ic saturation maximum by 2 ہو جائے تو جو current کی value اور voltages کی value جب آپ کی transistor کی set ہو جائے گی تب آپ بولیں گے کہ ہمارا transistor properly بائیس ہو گیا بائیس بائیس اندر ان دو پوائنٹ کو جب یوز کریں گے تو پھر آپ کو transistor کی بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی اپلیکیشن بائیپولر جنگشن transistor اور اس کے اندر دو اپلیکیشن پڑھیں گے بائیپولر جنگشن transistor ایمپلی فائر اور بائیپولر جنگشن وائیپولر اس کے بعد ایمپلی فائر پڑھیں گے اور ایمپلی فائر کی جتنی بھی ٹائپ ہیں self بائیس 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 سے ایمپلی بائیس بائیس اور ایمپلی ایمپلی پڑھیں گے اس لئے پہلے ہم سوچ چینگ بائیس پڑھ لیں پھر تمام amplifier ہم پڑھتے جائیں گے ان شاء اللہ